بسم اللہ الرحمن الرحیم دکٹر نورین نجمل کو جو کاسمٹالوجسٹ ہے اپنا پرسنل پینک بھی کرتی ہے اور بہت ایکسپیرینس ہے میں دکٹر نورین کو اپنے پرگرام میں خوش آمدید کرتی ہوں السلام علیکم ڈاکر نورین کیسی ہیں آپ الحمدللہ کیسی ہیں الحمدللہ سیسا نورین آپ مجھے کاسمٹالوجی اور ڈرمیٹالوجی کے بارے میں ایک دیپنس بتائیں گی کاسمٹالوجی بیسکلی اسے ان کی وہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں جس میں ہم کاسمٹک کو مدد نظر رکھ رہے ہوتا ہے جس میں آپ کے رنگل سے آپ کی ایکنی ہیں آپ کی سکارز ہیں آپ کی وائٹنگ کامپلیکشن ہیں لیکن اس میں بس پر کی ہوتا ہے کہ ہم میڈیسنز دیتے ہیں لیکن وہ میڈیسنز جو ہمیں کسی ہاتھا کالاؤ ہوتی ہیں سرگرکل پروسسز ہم نہیں کر سکتے جو اس لئے آپ کو سرجری آنی چاہیے آپ کو سیکھنا ہوتا ہے سرجری کے بارے میں تو وہ ہم نہیں کر سکتے اچھا اچھا یہ اس میں رنگلز ختم کرنے کے آپ کا ایک تارگٹ ہوتا ہے تو یہ اس طرح آپ اس پروسیجر کو کنٹینو کرتے ہیں پہلے تو لوگوں کے مائن میں چیز میں چاہیے کہ رنگلز بڑی ایج میں نہیں آتے رنگلز پری ایجنگ میں بھی آسکتے ہیں افٹر ٹوئنٹی آپ کے رنگلز آنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو کیور کریں وہ آپ کے لانگ ٹرم تک آپ کی سکن سہی رہی ہے دو طریقے ہوتے ہیں رنگلز کو ختم کرنے کے لئے ایک تو آپ اس کو پری ایجنگ یا بروکنا شروع کر دیں بہت خوم کر دیں اور دوسری ہوتی ہے ایک ڈرما رولر کی ٹیٹمنٹ ہوتی ہے اچھا ڈرما رولر کی ٹیٹمنٹ ہوتی ہے آفٹر ٹوئنٹی تو مطلب میں بہت کم لوگوں کے رنگلز سکے ہیں تو یہ کس لوگوں میں جلدی ہو جاتے ہیں ڈرما سکے ہیں لیکن اس کے لئے ڈرما یوکہ خود سے فیرائی ہے جیسے نور ان ان арیدار از میں اما سکے ہیں آپ کے آپ کو ایجنگ جو ہے وہ ٹیٹی ایڈ کی لڑکی Zap کے سکے ہیں این کی کامھیلützen زرم دیں گید ele جسیم نہیں دیں گید موسیر بلکل بھی نہیں ہوتا ڈرぐپلپلے ایک گید اس کا اس کیوں نے اس کا صنع زرمپلہ بشتر دیں گید ہمارا پی سکے ہیں کراچی celeryک کیونکہ یہاں پسینہ بہت آتا ہے آپ کی اپنے پانی پینے کی زیبت پرتی ہے تو یہ ساری جبنی پروبلم ہوتی ہیں پری ایجنگ کی آپ دیکھتے ہیں کیا تو تینشن کی وجہ سے یا پھر درائنس کی وجہ سے اچھا اسٹریس کا بھی اس میں رول ہے اسٹریس کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ اگر آپ اسٹریس لے رہے ہیں آپ کی بڈی نے اسٹریس ہے آپ کے ساتھ سبپنا ہیں آپ کی اسٹریسوں کی سکین کی وجہ سے کنصی ہجتم کرتے ہیں ہماری پاس ملی پیشنٹ آتا ہے ہماری پیشنٹ آتا ہے تو پوسھتے ہیں کہ یہ سپر در مقاہ پر دعوتی ہیں آپ کے بعد آپ کے ساتھ اکنے آنے کے ساتھ ستنے ہیں آپ کے ساتھ اکانے کے بارے کوئی سٹین ہے اور کتنی جلدی ہے وہ بار روح کرتے ہیں اور کتنی جلدی ہے وہ آپ کو پوریش ریزرٹ دینا شروع کر رہی ہے اچھا درما ایبریجن ایک پروسجر ہوتا ہے جو ہم ایکنی کو ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں درما ایبریجن تو اس کا کیا افیکٹ ہے اسے کیا فائدہ ہوتا ہے درما ایبریجن is very effective درما ایبریجن is not only for ایکنی اس کار سے کنی درما ایبریجن درما ایبریجن آپ کی حیپر پیگمنٹیشن کے لیے بھی use ہوتی ہے اگر آپ کی سکن پر پیگمنٹیشن پر جاتے ہیں یا پھر امین اور پاس کے بعد آپ کی سکن کی کانڈیشن ہوتی ہے آپ کی پاسک پر پھتے ہیں پیگمنٹیشن ہوتی ہے بلک کے بعد آپ نے دیکھا کاری سائے لڑکوں کو پاسک پر جاتے ہیں بکوری ایبریجن ایک سکن بہت اٹھو آپ کی سکن پرزیجن درما ایبریجن سے تیکنین ان کے لیے بھی بھی ورک آپ کرتے ہیں اور بہت اچھا تیوکنی ان اگر آپ کی فیس پر کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں آپ کی skin بہت اچھی ہے تو پھر بھی اگر آپ ایک مہینے میں ایک دفر dermabrasion لے لیں تو یہ آپ کی skin بھی دیکھتے ہیں اچھا یعنی normal لوگ بھی dermabrasion لے سکتے ہیں بالکل لے سکتے ہیں اچھا hyperpigmentation جو ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح normal ہم گھر میں hyperpigmentation سے بچ سکتے ہیں کیوں کہ hyperpigmentation کی وجہات ایک sun light بھی ہوتی ہے hyperpigmentation کی وجہات ہوتی ہیں ایک آپ کی sun light heavy lights کیونکہ آپ کا میڈیا کام ہے تو heavy lights میں جتنا بیٹھے ہو ہوں گے جتنا ہیٹ پروڈیوش ہو رہی ہوگی آپ جتنا sun light آپ کا جتنا sun exposure ہوگا اٹھنی آپ کی کلر جو skin color discoloration شروع ہو جاتے ہیں وہی آپ کی پیچس پر ہو جاتے ہیں اور دوسرا میں بتاتے آپ کو کہ اس کی عورتوں میں جو وجہات ہیں وہ یہ ہے کہ bleach کا زیادہ استعمال کرنا اچھا bleach کرنے کے وجہ سے hyperpigmentation ہو جاتے ہیں hyperpigmentation ہوتی ہے کیونکہ آپ جس ایریا میں bleach اپلائے کرتے ہیں اس ایریا سے جو آپ کا بالوں کا color ہے وہ ختم کیا جاتا ہے وہ جلتا ہے اور جب وہ جلتا ہے تو اگر آپ کے بالوں کا color جل رہا ہے تو آپ کی skin کو بھی destroy کر رہا ہوتا ہے آپ کی skin کو بھی جلا آ رہا ہوتا ہے تو وہ جلتے جلتے اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ایک light جل گئے آپ کے سید سے اوپا ہے لیکن جب آپ کچھ دن کے بعد اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں یا پھر کچھ ٹائم کے لئے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو دیکھنا شروع ہوتا ہے اور وہ ہائپر پگمنٹیشن ہوتا ہے اچھا تو ہائپر پگمنٹیشن کے بعد کچھ skin کے پورس ہوتے ہیں وہ بھی open ہو جاتے ہیں اور بہت سکن دل نظر آتی ہے چاہے کچھ بھی ٹریکمنٹ کروالو اپشل کروالو اس کے بعد بھی سکن جو ہے وہ ٹریٹ نہیں ہو پاتی کیوں آپ پھر اس کے لئے کیا ٹریکمنٹ کرتے ہیں ہائپر پگمنٹیشن کے سب سے اچھو ٹریکمنٹ دیمائنڈ عبریزن دیمائنڈ عبریزن یا سکن پیلنگ جو بھی پروسیجورز ہوتے ہیں سکن پیلنگ کے سب سے اچھو ٹریکمنٹ پیلنگ ہو سب سے دیمائنڈ عبریزن یا دیمائنڈ عبریزن ان تینوں پروسس کے تھو ہی آپ اس کو کوراپ کر ستے ہیں اگر آپ فیشل کر رہے ہیں تو فیشل کر رہے ہیں کوئی بھی کردار آدھا کیونکہ جیسے میری پیشنٹ ہوتے ہیں دیمائنڈ عبریزن دیمائی عبریزن دیمائی عبریزن کوئی بھی ٹریٹمنٹ دیمائنڈ عبریزن تو میں ان کو ہوم کیا اور اس کے ساتھ ڈائیٹ کرتی ہوں تاکہ وہ ہوم روٹین کے اندر اپنی کلنزم کو انبولف کر رہے ہیں کیکہ اگر وہ اپنے آپ کو 5 منٹ ڈیلی دے رہے ہیں تو ان کو ناپالر جائیں کہ سورت پڑے ہی اور وہ بہت کامن پرابلم ہے ہماری سسائیٹی کا اچھا مجھے آپ سکن پیلنگ کی آپ نے بھی سوری ٹائپس بتائیں ہمارے ویورز کو آپ تھوڑا اس کے باہر پر بتائیں گے کہ سکن پیلنگ کیا ٹائپس ہیں کس طرح آپ جو ہے کیور کرتے ہیں کس طرح ڈرمل ابریجن کے لیے کونس سکن سوٹ کرتے ہیں کچھ کیونکہ سم ٹائم اچھے پروفیشنل جو ہوتے ہیں وہ ریفیوز پی کر دیتے ہیں پروفیشن کے لیے کہ آپ ابھی اس چیز کے لیے کیپبل نہیں یا آپ کی سکن جو ہے اس چیز کو بیار نہیں کرواتی اسکن کنڈیشن ہم انکو منا کرتے ہیں جن کی بہت تین سکن ہوتی ہے اچھا یہ دو طریقے سے ہوتی یا کہ آپ کے انہاریٹنس میں سکن بہت نظر آتی ہیں آپ کے فیس کے اوپر یا پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے زیادہ اسکن پروفیجر لیے اسٹروائد یا ایک زمانے کے اندر بلکہ ابھی ہمارے چلتا چلتا ہے پانچ بیوٹی کریم ملا کر اور آپ نے فیس پر اپلائے گئے تو اسکن اتنا ہائی اسٹروائد مجدار ہمارے ویوٹی انگیڈینٹ پر ہمارے جو ویوٹی بس دیکھتے ہیں برینڈ کونسا ہے کتنا ایکس تینسل ہے اور کتنا زیادہ اس کو پریویس تجربوں سے دیکھتے کہ اس نے لگایا تھا تو اس کا کلر ہو گیا کیونکہ دیکھیں ہر کریم جو ہے وہ ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتی بلکر سم ٹائم کس میڈکیشن جو ہوتی ہیں اگر ڈرمیٹولوجیس کے پاس جائے جائے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ میڈیسن نہیں کریں یا پھر وہ آپ کا مریٹل سٹیٹس پوچھتی ہیں کیونکہ مریٹ ہے کیونکہ ہرمون سکتے ہیں کچھ اوئنٹمنٹ میں یا کچھ بریفنگ دے دیجے آج کل لوگ کو تھوڑا سا نوہا ہو گئی تھوڑے سی educated ہو گیا خاص طور پہ جب سے internet بہت زیادہ کامن ہوئے موبائل پھونس میں پڑھنے بہت زیادہ لگے پھر ایکسپیرینس سیخنے لگے میرے پاس پیشن آتے ہیں اکنی کی مجھ سے بولتے ہیں سے خاص پہ وومن اور مین دونوں میں ہی آفتر مریج آپ کے ایشو آتے ہیں اچھا اسکل اے کے نام سے پیشن کے نام سے کچھ وائٹمین اے سبسیتوٹس میکیشن سال کی اوائنٹ مینٹ ساتے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو ہیلنگ افیٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ فاس ہوتا ہے مطلب میں خود بھی ایکسپریز کیا ہے کچھ لوگوں کو دکھا ہے کہ اکنی within 1 to 2 days یوکل وینش ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو اوائنٹمنٹ اور جو عورل میڈیكیشن اس میں کیا ڈیفرنس ہے اور کتنا وہ افیٹ کرتی ہیں عورل میڈیسن آپ کی زیادہ افیٹ ہوتی ہے ایسا كنڈیشن میں اپنے جس کے لئے کیونکہ کنڈیشن میں خواہد ہوتی ہے یا بہت ورس کنڈیشن ہے تو اس کو ہمیں انٹرنلی ڈیل کرنا پہتا ہے اس طرح آپ ڈیل کرتے ہیں ایز ایک درمیٹالوجیس دیکھیں درمیٹالوجیس سبسنگ ایس ان وہ سارے ڈسارڈرز کو جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں اور باقی جو ہے کسیمٹالوجیس ہوتے ہیں وہ آپ نے بتایا کہ وہ دفرنٹ آرٹیفیش ہوتے ہیں تو آپ اسے بتائے گا اس نے سب سے سب سے سب سے سب سے آپ سے گفتہ بجائے گی چلتے ہیں گریکٹی جانے پہ موسیقی 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 پاکستان نے ہمیں ہماری پہچان دی عزت دی لیکن ہم نے پاکستان کو کیا دیا پرانے زمانے گئے جب دوسرے فیصلہ کیا کرتے تھے آج نیا پاکستان ہے اب ہم نوجوانوں کو فیصلہ کرنا ہے اپنے کل کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں آرد سے منس کرنی ہوگی اپنا فائرز میں بھائیں اور ملک کو خوش کالیز میں بجائیں یہ ہمارے مصطبیل کا سوال ہے پاکستان کے مصطبیل کا سوال ہے 1947 میں قوم اکٹھی ہوئی تو ملک بنا 2018 میں قوم اکٹھی ہوئی ہے تو ڈیم سو بنے گا آئے آپ بھی اپنا حصہ ڈیم سپنڈ میں ڈالیں آپ کے سو روپے بھی ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں ڈیم بنیں گے تب ہی ملک چلے گا میرا وطن پیاسا ہے کوئی ہے جو اس کی پیاس بجائے سن رہے ہو تو کال ہے پاکستان جو بنانا ہے مجھ پچھانا ہے آپ اپنے عطیات ملک بھر میں تمام بینکوں کی کسی بھی برانچ میں جمع کر آ سکتے ہیں اپنے موبائل فون سے ڈیم لکھ کر 800 پر ایس ایم ایس کریں اور دس روپے عطیہ کریں یہ صدقہ جاریہ ہے سپریم کورٹ اپ پاکستان اور فرائی منسٹر اپ پاکستان دی امیر بھاشا اور محمد دم سپنند امیگا مال نورس کارچی دی شوپنگ سین اف پاکستان ستنین ستیلیش ایلکانت ونہ اف تر لارجت شوپنگ مال اف پاکستان امیگا مال نورس کارچی پروجک کی اپنی وسیوری سپاکن ایدیلی دیشن آتلیٹس فر ملتیشنال اور لوکل برانس بندرہ ہی تک اسکلیتر دس برکرفتار پچاس ہزار سکوئر فٹ پر تعمیر شدہ کارچی کے دوسرے پڑے ڈپارٹمنٹل سٹور چیز میں کاروباری سرگرمیوں کا بھرپور آغاز ہو چکا ہے فینٹیزیا پیلند ایک مکمل سور فوڈکورٹ کے لیے مختص آفرنگ آل موڈرن فسیلیٹیز سرویسز مانیشمنٹ مینٹیننس اینٹیلیٹیز اینٹرنیشنال سٹینڈرڈ اومیگا مال نورت کارچی The Shopping Sign of Pakistan For booking and details GE Marketing Phone 021-3683-7111 0311-6837-1115 0335-6837-1115 آپ کو پرگرام میں خوش آمدی کہتے ہیں آپ ہمارے پرگرام میں شامل ہو سکتے ہیں سکین پر نمبر موجود ہے لائف کار بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر نورین نجمل ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم بات کر رہے تھے ایکنی سکار کی اس کے ٹریکمنٹ کی ہم ڈاکٹر نورین سے پھر مخاطب ہوتے ہیں ڈاکٹر نورین بتائے گا ایکنی کے بارے میں بتائیں گی کہ ہارمونل ڈیسارڈر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے انہیریٹنس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور سم ٹائم جو ہے وہ سر ٹین ٹائم پیریڈ پر اس کین پر ایکنی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گی تو آپ لیت اپنی بات سکنٹی میں سنیدھا سب سے پہلے میں بات بولیں گی کہ اپنے آپ کو پانچ منٹ جات میں دینا شروع کر دیں یا دن میں آپ پانچ پانچ منٹ پہنے ہوں مجھے سکن پہلے میں نے سکن پیر ہے تو آپ کی سکن میں جسنا بھی سیبم پروڈیو سو رہا ہوتی ہے اب کی مسئل ہو جہا ہوتے جسا بھی س seris ایک اوئل پروڈیو سو رہا ہوتا ہے ہماری سکن کے اندر جو ہمارے پورٹ میں موجود ہوتا ہے وہ اوئل جتنا زیادہ پروڈیو سو رہا ہوتا اگر ہم اپنی سکن کو کلیل نہیں رکھیں گے گندا ہی رکھیں گے باہر جائیں گے دھول مٹی ہے یہاں کے انوائرمنٹ باہر کا کلیل نہیں ہوتا باہر کا دھول مٹی اور جب ہمارکٹس میں جاتے ہیں وہاں پر بسوں کا دھوان آ رہا ہوتا ہے تو اگر ہم دھویں کو مٹی کو اور اوائل کو ایک ساتھ ہم چھوڑ دیں گے تو وہ پورس کے اندر موجود ہوتے جمع ہوتے 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 انفقشن کرے گی انفقشن کرے گی انفقشن کرے گی انفقشن کرنے کے بعد وہ ایکنی پروڈیوس کرے گی تو اگر آپ اپنی سکن کو پندرہ منٹ اچھے طریقے سے دھہان دے دیں تو ایکنی کافی حد تک کیور ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کی آپ کی آپ کی اپنی سکنی گھرہے ہیں آپ کی توننگ بھی کر رہے ہیں اور پھر بھی اپنی سکنی جو کیور نہیں رہی ہے تو پھر ایسی کنڈیشن میں ہمیں اسٹرویٹ دینا پڑتے ہیں لیکن بہت minor amount میں ہم آپ کو دینا ہوتے ہیں لیکن وہ ایک certain time period کے لئے ایسا نہیں کہ جیسے ہم کبھی کبھی پیشن کو بولتے ہیں کہ آپ نے یہ cream استعمال کرنی ہے 15 دن پر اب وہ جب وہ کیور ہونا شروع جاتا تو وہ اس کو عادی بنا لیتا ہے اسٹرویڈ کا عادی اپنا آپ کو کبھی بھی مد بنا ہے وہ بہت جلدی ریاکٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہوتے ہی آپ کو instant کیور کرنے کے لئے لیکن اس کو عادی نہ بنائیں لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے ایک یوز کرنا شروع کی ہمیں اچھی ہوگئے تو اب ہم جانے ہی چھوڑنا چکا بھی نہیں کروائیں جا کے ہم اسی کو continue کرتے ہیں تو جیسے آپ نے بولا کہ لوگ یہاں پہ بہت زیادہ ایک mind ڈیویلپ ہوئے لوگوں کا کہ آپ نے یوز کی ہے تو آپ مجھے پریسکرائب کریں گے میں نے یوز کی ہے تو میں کسی اور کو پریسکرائب کروں گی وہ پیشنٹ ہی پریسکرائب کر جاتے آگے آپ کو ضرورت ہی نہیں کرتے تو ایسی کنڈیشن میں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کی اکنی ہو رہی ہے تو آپ جائیں وزرک کریں اور اپنی ہی ریکوائیڈ میڈیسنز جو ہوتی ہیں وہ لیں یا پھر جو آپ کی ٹریٹمنٹ ہے وہ لیں اس میں سب سے اچھی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اکنی کی اوپر جو ورک آؤٹ کرتی ہو پیلنگ کی ہوتی ہے کیونکہ ہم آپ کی پیلنگ کرتے ہیں تو آپ کی جو گندی لیئر ہوتی ہے سکن کی اوپر کی جو آپ کی دیڈ لیئر ہوتی ہے جو روزانہ آنے جانے میں میک اپ کرنے میں یا لڑکے میک اپ نہیں کرتے تو ان کا بائک کا استعمال باہر دھوک مٹی کا استعمال تو ایک سکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ دیڈ ہو جاتی ہے جب ایک دیڈ چیز جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ بلو ہونا شروع ہو جاتا ہے آفٹر فیو آرز اور اسکن آپ کی سکرنا شروع ہو جاتی ہے مرنے کے بعد اسی طریقے سے جو آپ کی دیڈ لیئر ہوتی ہے سکرنا شروع ہو جاتا ہے وہ ہے وہ غرور نہیں رہتی وہ وہ یک نہ فر�도 رہتی جو یک ہونے وہ Brittر نیجے جو آپ کی سب سادی جو ریکوائم ڈی ہے کہ جو آپ کی پر میرے کی اور کچھ دے جیر ہوتی ہے تو اسک مرض �wolf چیزكم جو جاتی ہے ouہ کچھ روٹن کے لیے ہوتی ہے تو اس سکن کچھ ہو جاتی ہے اسہ سکن کئی روٹین کی جو اسکن zwei کارے ہو رہتی ہوتی ہے کہ آپ کی سکن دیڈ لیئر ہوتی ہے آپ نے اپنے دی میں ہی یوس کرنا اپنے افردن میں ہی یوس کرنا اگر پیشنٹ وہ دارمالی ایوز کرنا شروع ہوجائیں اور درما ایبریشن کی ٹیٹمنٹ لیہیں تو ان کی ایکٹنگ کافی حد تک کیورا ہوجاتی ہے ایسی تو ہائیدرا فیشل ایک مطلب پروسیزر ہوتا ہے وہ آپ لوگ کرتے ہیں کوسما میں کوسما tropلزی میں وہ انکلوڈ ہوتا ہے یعنی آپ لوگ ہائیدرا فیشل پیشنٹ کو دیتے ہیں ہائیڈا فیشل نارمل ہی جو ہے وہ پالور سائٹ کا پروسیجور ہے اچھا نارمل فیشل اور ایک جو ٹریٹمنٹ یا کسپوٹال بیٹھل ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بریفتنگ دیتی ہے نارمل فیشل جو ہوتے ہیں اگر وہ آپ نارمل ہی اپنے آپ کو گھر میں پانچ سے دس منٹ اگر آپ دے رہے ہوگا تو آپ کو نارمل فیشل کی ضرورت نہیں پڑتی نارمل فیشل ہوتا ہے انہوں نے کریمز لیتے ہیں لیتے ہیں اپنے پر سکن ہے اپنے پڑتے ہیں اس کو اتنا کلیم کریں کہ آپ کے پورس رو جانا سب کلیم کرتے ہیں ایک بھائیڈا فیشل آپ دن میں ڈیوائیڈ کریں گے تو پھر وہ آپ کو زورت نہیں پڑتے گی پال جانے گی ٹریٹمنٹ فیشل ہو ہوتے ہیں ٹریٹمنٹس جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے ابریجن کروا ہے جس از ایک ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے آپ کی سکن پیل کی ہے ڈسان کے پر مرمے اپس اپوجائے مبرم پیشنٹ کے سامنے دالے جاتے ہیں اور اسی سے ماشفی ایٹ کیا جاتے ہیں So this is something different لیکن جب آپ نارونسپیشل کی طرف جائیں تو ان وہاں ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کروا رہے ہیں وہی میں کروا رہی ہوں جو میں کروا رہی ہوں وہی دوسرا کروا رہا ہے اور اس میں پیلنگ پروسیجر نہیں ہوتا اس میں سکربز ہوتا ہے پیلنگ پروسیجر کے آپ بات کری ہیں یہ کتنی دیر کے بعد ہوتا ہے کتنے سیشن ہوتے ہیں کب کب کرواتا چاہیے مینموم جو ٹائم ہوتا ہے وہ 45 منٹس ہوتا ہے پیلنگ پروسیجور کا جو کلینک کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جو گاب دینا ہوتا ہے وہ اٹلیسٹ مینموم سیون ڈیز کا گاب دینا ہوتا ہے اچھے سیون ڈیز کا کلیتا ہے آفتر سیون ڈیز اور سٹنگ ہوتی ہیں اس کی سٹنگ ہوتی ہیں آقارڈنگ تو اپیشن اچھا آقارڈنگ تو اپیشن یہ جس کاؤز ویری یہ پیشنٹ کو پیشنگ گری کرتا ہے کہ آپ نے سیون ڈیز میں اس کو سٹنگ دینی ہے فیفین ڈیز میں دینی ہے یا ون مانت میں سٹنگ دینی ہے اچھا آقارڈنگ تو اپنے پیشنٹ کو بولنا ہے کہ فیفتین ڈیز میں آپ نے واپس رٹرن آنا ہے اور جب آپ کا ختم ہو گیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ آیا اس نے پیلنگ پروسیجور کرایا بیس اس کے بعد اس کو نیت ہی نیت ہوتا ہے کبھی ساری میری پیشنٹ ہیں جو ایس کے ایس پر ہی آتے ہیں اچھا ایس کے ایس پر ہی آتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایٹلیز آپ منت میں ایک دفعہ پیلنگ اگر آپ کی نورمل سکن بھی ہو گئی اچھی ہو گئی تو آپ اگر منت میں ایک دفعہ پیلنگ لے لیں تو آپ کی سکن کی کنڈیشن بہت اچھی رہتی آپ کے رنکلز ہی آئیں گے آپ کی سکارنگ نہیں ہوگی دوبارہ آپ کے اکنی واپس نہیں آئیں گی آپ کے ہائپر فگمنٹیشن نہیں ہوگی جو کہ نورملی سب سے بڑا ایک اشیو ہے پاکستان کے اندر اچھا ٹھیک جو اکنی ہوتے ہیں آپ نے کہا کہ سرٹین ٹائم پیریٹ میں کسی ایک ویمن کو ہوتے ہیں اس کی کیا وجہات ہوتی ہیں ہرمونال چینجز ہرمونال چینجز تب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہرمونال چینجز ہیں انٹرنل گرمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے اس لیے ان کو اگدم سے جو آپ کی باڈی کے اندر جو بھی گڑھڑ ہو رہی ہوگی جو بھی آپ کی باڈی کے اندر چینجز آرہ ہوں گے ایدر وہ ہرمون کے حساب سے ہوگی یا پھر آپ کی سٹماکیشو ہوگی سب سے پہلے آپ کے فیس کے اوپر ریعت کرتے ہیں اسی سے آپ کو پیدا چلتے ہیں کہ ہاں there is something wrong in me تو جب آپ کو ہرمون کے چینجز ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کی سکن کمپلیکشن دل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے اکنی پروڈیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کی جو سی بم ہوتا ہے وہ ایکسیسف پروڈیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کنڈیشن کے اندر کیونکہ آپ اسٹرس میں بھی ہوتے ہو آپ ایلی چیزیں جو کھا رہو ہو تو اس کی وجہ سے بھی اور زیادہ سی بم پروڈیوز ہونا شروع ہو جاتا ہے سسٹم کیونکہ آپ کا فاسٹ ہوتا ہے آپ کے اپنے ملکٹ شروع ہوگی تو آپ کے اکنی کے اوپر بھی ورک آٹ کرایا شروع ہو جاتا ہے اس لئے آپ کے اکنی کی جائے زیادہ نکلنا شروعی پیدا کرتے ہیں جتنا آپ سٹریس زادہ لیں گے جتنا آپ دپریشن میں ہوں گے کچھ لیڈیز ہوتی ہیں ہم تو بہت نورمل ہیں ہم تو کوئی سٹریس نہیں لیکن پھر بھی سٹریس لے رہی ہوتی ہیں کھانا کیا پکانا ہے چھوٹی چیزیں ان کا سٹریس لے رہی ہوتی ہیں کھانا کیا پکانا ہے گھر میں جا کے کام کیا کرنا گھر کی لائٹ اکولی چھوڑ دی ان سب چیزوں کا جو سٹریس ہوتا ہے وہ آپ کو لگ نہیں رہا ہوتا کہ میں سٹریس میں ہوں بات وہ آپ کی کیونکہ مائنڈ میں چل رہی ہوتی ایک چیز تو آپ سٹریس میں ہوتے ہو تو وہ آپ کی سکن کے اوپر آنا شروع جاتی ہے رنکلز آنا شروع جائیں گے آپ اپنی ایج سے بڑے لگنا شروع جائیں گے اچھا رنکلز کا کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں آپ لوگ اگر کسی کو ایج سے پہلے یا پھر کوئی بھی آپ کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آتا ہے تو اس کی کیا سٹنگز ہوتی ہیں اور کس پروسیجر کے سروع آپ رنکلز کو ٹریٹ کرتے ہیں رنکلز کا جو سب سے بہتری ہیں اور آج رنکلز کا وہ ایک ہی ہے درما رولر درما رولر درما رولر آج کل فیس بک پہ بھی کافی انہوں آہا ہے درما رولر کی کلاسز کا کہہ رہ دی جاری ہوگی لیکن میں ایک بات کہوں گی کہ کہیں سے بھی ویڈیوز دیکھ کے اس کو ایڈاپ نہ کریں اس کو سیکھیں کہ وہ کیا ہے درما رولر ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ ایک رولر ہوتا ہے اس کے آگے پنس لگی رہی ہوتی ہیں ہاں پنس اقارڈنگ تو پیشنٹ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس کی سکن کنڈیشن کیا ہے اگر اس کے سکارنگ ہے تو اس کی پنس جو سائز ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا اگر اس کے صرف ہائپر پیگمنٹیشن ہے یا رنکلز ہیں تو رنکلز کے حساب سے اس حساب سے اس کے پنس سیٹ کی جاتے ہیں تو کسی کا دیکھ کے آپ ایڈاپ ایک تو نہ کریں پہلی چیز اور دوسرا آپ پوچھ لیں گا سلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سوال کریے گا آپنا سلام علیکم میرا نام شاہد ہے میں کراتی سے بات کر رہا ہوں شاہد کراتی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد آپ سوال کریے گا آپنا لطور ساتھ میں پوچھنا تھا ایک تیم کے بارے میں کیا جیسی کیا رنکلز ہوتا ہے جن میں کافی ساری کرنے یوز کر سکی ہیں لیکن یہ کہ کوئی سائدہ نہیں ہو رہا ہے تو جن کے حوالے سے بات کریں تو یہ اس کی پیسی بتا جائے شکریہ آپ کا کال کرنے کا ڈاکٹر نورینا بتائے گا ان کے سوال کالر کامپلیکشن ڈال ہے اب اس کی دو کنڈیشن ہو سکتی ہیں یا تو انہاریٹنس میں ہی کالر کامپلیکشن ڈال ہو دوسرا انہوں نے ایج نہیں بتائی کیا 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 ایج چھے ہیں کیمز وہ کونسی استعمال کر چکی ہیں اگر انہوں نے سٹوائٹس کی بہت زیادہ کامپلیکشن استعمال کیا تو وہ وقتی طور پر گورا کرتی ہے اس کے بعد پھر وہ آپ کی اس کی کامپلیکشن کو کالا کرنا شروع ہوجاتی ہے لوگ کافی سارے آپ نے ریکھا ہوگا کامپلین کرتے ہیں کہ جو سستی کیمز آتی ہیں کافی ساری آسی کیمز ہیں جو بہت لوکاوست ہوتی ہیں وہ یوز کرو تو وہ بہت زیادہ اسلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ اپنی ٹی وی کو سرہ وولیم بند کریے گا جی اسلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں والمسلام تراکیز بات کر رہی ہوں نیزا ممتاز اچھا نیزا ممتاز کراکیز سے بات کر رہی ہے جی نیزا آپ اپنا کوششن کریں مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میرے حزبن کی ایج پوٹی ہے اور ان کے چھرے پر رنکلز اور ان کے دھائیاں بہت زیادہ ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے ایج کی وجہ سے ہے یا آپ سے بتا رہی ہے بھی اسٹریس اور ڈپریشن اچھا آپ نے پوٹی بتائی ہے پوٹی ایج ہے اور بہت زیادہ دھائیاں چہرے پر اچھا دھائیاں رنکلز بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور کوئی سوال اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا جی نورین بتائی گا اچھا انہوں نے یہ بولا ہے کہ ان کے حزبن کی ایج ہے وہ پوٹی اور ان کے رنکلز بہت زیادہ ہیں تو پری ایجنگ تو نہیں ہے بہت ہی نورمل ایج ہیں نورمل ایج میں رنکلز آتے ہیں آفتر تھرٹی فائف آپ کے رنکلز آنے شروع جاتے ہیں ہارمونز کا بھی کچھ اس نہ کردار ہوتا ہے کچھ آپ کے سٹریس کا بھی کردار ہوتا ہے دوسری ان کی جوب کنڈیشن کیا اگر ان کی جوب کنڈیشن ایسی ہے کہ یہ بہار بہت زیادہ رہتے ہیں گرمی میں رہتے ہیں اور پانی زیادہ نہیں پیتے کوئی کریمز اپلائے نہیں کرتے کریم اپلائے نہ بھی کریں تو کوئی لوشن اپلائے نہیں کرتے موسٹریز نہیں رکھتے تو جتنا پسینہ آئے گا بڑی میں سے اتنا موسٹری بہار نکلے گا اور اتنی جلدی ان کے رنکلز آئیں گے دوسری کنڈیشن میں بتا دوں کہ انہوں نے ان سے پوچھنے والی تھی ہے کہ وہ سگرٹ تو نہیں پیتے ہیں اگر وہ سگرٹ پیتے ہیں تو آپ کی جو آپ سگرٹ پیتے ہیں تو آپ نے کافی سائی ویڈیوز میں دیکھا ہو کہ وہ لنگز کو ڈرائے کر دیتی ہے تو اسی طریقے سے جب لنگز کو ڈرائے کر دیتی ہے آپ کی سکن کو بھی ڈرائے کرتی چلی جاتی ہے آپ بھی کالر آپ بھی کوئیشن جو آپ کے مائن میں آرہا ہو تو آپ کر سکتی ہیں مجھے آپ پہلے السلام علیکم کونوں کہاں سے بات کر رہے ہیں مجھے کالر موجود ہے میرا نام میسیز ودیل ہے میں تراشی سے بات کر رہی ہوں جبین آپ اپنا سوال کریں مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میرے حزبن کی جو اسکن ہے ان کی نیک کی اور ان کے دونوں ہاتھوں کی یہ سن برن ہو گیا تھا ہم برہ سر ٹکنک پر جائے تھے تو ان کی بیک پر اور ہاتھوں پر کافی زیادہ بلیک مشان آگئے تھے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مطلب ابھی تک ابھی تک ان کی سکنی صحیح بھی نہیں ہے وہ پرمنٹ مشان واق کے ساتھ چلتے ہوتے تھے تو مجھے معلوم کرنا تھا یہ کیسے چلتے ہوتے تھے یہ کتنے تائم پہلے ہوا ہے آپ کے ساتھ یہ آپ جو سن برن کا بتا رہی ہیں یہ کتنے تائم پہلے سن برن ہوا ہے یہ سن برن ہوا ہے ان کو اٹلیس ون منت ہونا ہے اچھا ایک ون منت ہو گیا ہے اور آپ کہاں گئے تھے جس کے بعد یہ ہوا ہے یہ مبارک ویلیس مبارک ویلیس ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا اچھا سن برن کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے وہ تو میڈیسن سو خیال جائسی بات ہے ماتیز سے نہیں بتا سکتی لیکن سب سے اچھی اگر آپ ہوم ریمیڈی کو اگر آپ پالو کریں تو آلو کا جو پانی ہوتا ہے آلو کا پانی ہوتا ہے اور آلو کا سلائس لیں تہیے بلکل تھن سلائس اور اس کو آپ ڈیلی رب کریں اپنی سکن کے اوپر تو سن برن بہت جلدی ختم ہو جاتا آپ کی سکن پر سے اور اگر آپ اس کے اندر پانی کے اندر آلو کا جل بھی مکس کر لیں تو وہ ایک تو مویسٹر بھی کریٹ کرے گا آپ کی سکن کو بھی اچھا کرے گا اور دوسرا جلدی سے آپ کی جو سن برن ہے اس کو بھی کور رب کرنا شروع ہو جائے گا ہم آئے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں جی اسلام علیکم کالر کہاں سے بات کرے ہیں یہ کراکی سے جی نام بتائیے گا آپنا صغیر احمد اچھا جی آپ اپنے سوال کریں اچھا یہ میری 58 یہ ہے اور یہ نا آنکھوں کے اوپر تو اسکن ہوتی آپ کی ایج کیا بتائی آپ نے جی کیا ایج بتائی آپ نے 58 ایج اچھا 58 ایج جی جی سوال کریں اچھا سوال یہ ہے کہ آنکھوں کے اوپر جو پتلی ہوتی نا اسکن زیادہ میری جو نا اسکن خراب ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا کیا جائے ایک مچہ ہے عملی باقی جلد میری جو نا سہرے کی بلکل صحیح ہے یہ کب ہوا ہے آپ کی آئیس کے اوپر جو مارد بتا رہے ہیں آپ جی وہ لٹک گئی نیچے کو یعنی کہ جیسے ہاں چھوٹی ہو جاتی تو میں چاہ رہا ہوں وہ صحیح ہو جائے یہ کتنا عرصہ پہلے ہوئی ہے یہ تقریباً ہو گئی نے آپ کی کچھ آ تیکھ آئی ہی سرڈرل پروسیجر رہا ہوں جی جی نہیں کوئی سرگکل پروسیجر نہیں ہوا اچھا وہ اسکین لوس ہو گئی آپ کی جو آنکھوں کے اوپر کی جو آپ کی اسکین ہے وہ لوس ہو گئی ہے خال ہوتی آئیس کے اوپر جیسے نین شیل کو لڑک جاتی ہے وہ ہو گئی ہے اصل میں مسلا تو میں چاہ رہا ہوں وہ اسکین تائٹ ہو جائے اچھا ٹھیک ہے بہت شکری آپ سے کال کرنے کا جی نورین بتائے گا 58 ان کی ایج ہے تو سب سے پہلے جو رنکل آپ کے آتے ہیں آپ کے آئے رنکل داتے ہیں دوسرا ان کا آئے کا کچھ ایشو ہو چکا ہے وہی مجھے لگا کوئی انفیکشن کی وجہ سے کوئی انفیکشن ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اگر ان کو سرف ایک آنک میں مسنا ہو رہا دوسری آنک میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انفیکشن کی وجہ سے کوئی انفیکشن کی وجہ سے اس کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ اسکین لوس ہونا شروع ہوئی ہے جیسے جب آپ مدیسن سے گیارا دالتے ہیں پہلے کے لئے آپ کو کوئی سائی افکت کو ضرور دے رہی ہے کوئی اوائنمنٹ لگا رہے ہو یا کچھ بھی آپ کر رہے ہو یا کوئی بھی موجود ہوتی ہے تو کچھ ٹائم تک آپ کو آپ کی باڈی میں جب تک وہ موجود ہوتی ہے وہ آپ کو سائی افکت دے رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ان کی لوس ہو گئی تو اس کے نام اگر آپ کی لوس ہو گئی ہے تو اگر اگر میں مجیسن یہاں پر پسکرائب نہیں کر سکتی لیکن اگر میں ہوم ریڈی ریمیڈی کے اوپر جاؤں تو سب سے اچھی ہوم ریمیڈی ہے کہ آپ ویٹمین ای کی کیاپسولز آتی ہیں وہ آپ توڑیں اور توڑ کے ڈیلی نائٹ جر وہ استعمال کریں اور استعمالہ بیسے کریں کہ جب آپ آنکھوں کے اوپر لگائیں تو آنکھوں کو کھیچ کے اور لفٹ کر کے لگائیں اور اس کو آپ اوور نائٹ جر وہ چھوڑیں تو بہت جلدی جر وہ کور ہونا شروع جائے ویٹمین ای کی 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 کیاپسولز ہے وہ توڑ کے اپنے سیڈم نہ کریں مجھے پڑیں اور موجود ہیں جی اسلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی اسلام علیکم آبت بات کر رہا ہوں کیا آبت بات کر رہا ہوں کیا آبت بتائیگا مجھے پرلم میں میری سینے کی ملکی تکارب سے بڑکر کاانے ہو جائیں ہلسے چھوٹے چھوٹے سے اپنے سوال ایک بار ریپیٹ کریے گا سینے کے ملکے بلکل سینے کی طرح دونوں سائٹ پہ بلکل دانے ہو جاتے ہیں کھوٹے کھوٹے سے دانے کہاں دانے ہوتے ہیں آپ کو آپ کو دوکٹر صاحب کو آپ کا سوال سمجھ نہیں آرہا ہے سینے پہ سینے پہ سینے پہ اچھا جی جی ٹھیک ہے اور دل میری بہت جلدی جلدی میں بہت جلدی میں یہ کب سے ہو رہے ہیں آپ کو دانے مجھے دانے مجھے دانے مجھے دانے ہاتھوں کے خیروں کے چوٹے چوٹے ریڈیس سے بنکے پہ اچھا تو اس میں کوئی پس ہوتا ہے یا normal دانے جو ہوتے ہیں جو گرمی کی وجہ سے ہوتے ہیں یا کوئی مطلب infected دانے ہوتے ہیں بس یہ normal دانے سے ہوتے ہیں normal سے اچھا اچھا ان دانوں میں پیت تو نہیں ہوتی ہے پیت تو نہیں ہوتی ہے پیت نہیں ہوتی ہے پیت نہیں ہوتی ہے دردنس ہو جاتی ہے یا اس میں اچھنگ ہوتی ہے ریڈنس ہو جاتی ہے اور دل میں بہت ہوتے ہیں اگر زیادہ سے دوسرکی آتی ہے جب ہوتے ہیں جب ہوتے ہیں ٹھیک ہے کسی کھانے کی چیز سے کبھی آپ نے مطلب اس چیز کو فوکس کیا کہ میں نے یہ چیز کھائی اور اس کے بعد جب مجھے اگدم ریڈنس ہو گئے اس کے بعد مجھے اتھنگ ہو گئے اور دانے نکل آئے جی جا چکے ہیں آپ ان کے سوال کا جو اگر گرمی دانے ہیں تو وہ تو نارمل ہے کہ آپ کو گرمیوں میں آپ جتنا تھنڈا پانی پییں گے اتنا ہی جو گرمی دانے جو مطلب دائیٹ آپ ایسی لیں کہ جو انٹرنل آپ کو کام رکھیں جسی ہے منٹ ووٹر منٹ ووٹر تو ویسے بھی آپ کو پینا چاہیے جو گرمی ہو چاہیے سردی ہو دین تی آپ کو پینا چاہیے جو گرمی ہو چاہیے سردی ہو اگر آپ کو لے مجھے ترین تک اگر ہم اس کے لئے محت Rose دو saving آدم او پیئنے جو لگا مجھے بھی ہوتا ہے کہ اچھنگ ہوتی ہے کہ دائیں نکل آتے ہیں کشیوں کو درمی چونٹرائی نہیں پر آتے ہیں اسلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں اسلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں کارل ڈاپ ہو گئی ہے آپ اپنا بات کو جاری رکھیں جی تو جتن بھی ٹاکزنز ہوتے ہیں گرین ٹی اس کو باہر نکال کے آپ کی باڈی میں سے اب ڈیپینڈ یہ نہیں کر رہتا لوگوں سے پوچھیں گرین ٹی کونسی استعمال کریں گرین ٹی آپ کو ہی بھی لے لیں جیسے جو فاریسٹ ہے وہاں پہ یہ مست ہے کہ لوگ جو تھنڈے پانی کی باٹل لے کے اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور اس میں گرین ٹی بنا کر رکھتے ہیں روم ٹی پیٹے ہیں ہمارے سارے کالر موجود ہیں جی اسلام علیکم کون اور کہاں سے بات کریں آپ اپنا ویلیم پلیز بند کریں گا اسلام علیکم کون اور کہاں سے بات کریں منصور بات کر رہا ہوں کناچے سے جی منصور اپنا سوال کریے گا آپ اپنا ویلیم پلیز کائنلی بند کریے گا آپ اپنے ٹی وی والیم بند کر دے میں نے بہت سے لوگ کر رہا ہے آپ بند کر دیں اور منصور پر آپ اپنا کوششن آرام سے کر رہے ہیں میرے چہرے پر خارش ہو گئی ہے اور اس سے اکثر الرجی کہہ لیں آپ اس کو کیا کہیں گے میں سمجھ میں نہیں آتا برحال میرے چہرے پر خارش بہت ہو گئی ہے خارش کب سے ہو رہی ہے مطلب کتنے دن ہوئے اور یہ آپ یہ تقریباً میرے وہ آٹھ نو مہینے ہو گئے ہیں آٹھ نو مہینے ہو گئے اور یہ سرٹین ٹائم ٹیجرٹ پر ہوتی ہے یعنی کہ آن این آف ہوتی رہتی ہے یا فرس ٹائم آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے نہیں نہیں یہ ہوتی رہتی ہے میں کریم یوز کرتا ہوں ایورٹ کے نام سے جی جی اس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ کال ڈروپ ہو گئی ہے جی آپ سے سکیبس کے بارے میں بتائے گا انہوں نے اپنا سوال مکمل نہیں کیا کہ ان کو سکیبس ہو رہی ہے خارش ہو رہی ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ خارش جو ہے اسپیسیفک ڈائیٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ الرجی ہو کیونکہ کافی لوگوں کو بیف سے الرجی ہوتی ہے بیف کھاتے کے ساتھ ہی ان کو اچھنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کو ریڈنس ہو جاتی ہے ایک اوئنٹمنٹ کا نام بتایا تھا کہ میں وہ یوز کر رہا ہوں مائیٹ بھی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ میں یوز کر رہا ہوں تب سے وہ سکیبس مجھے ہونا شروع ہو گیا یعنی خارش ہونا شروع ہو گیا ایسیفک ڈائیٹ کی جو ہے وہ کلیر نہیں تھا اور آواز بھی میں خاص بھی کلیر نہیں ہاری کی زیادہ لیکن ان کو یہ ریکنائز کرنا پڑے گا کہ ان کو کسی چیز سے تو نہیں ہو رہا بلکل ہو سکتا ہے ان کو بیس سے ہو رہا ہو ہو سکتا ہے ان کو کسی فش وائل سے ہو رہا ہو یا پھر ان کو فش تو ہو رہا ہو یا پرونز کھاتے ہو جس کے بعد سے ان کو جو ایک دم تلرجی ہو رہی ہو بلکل بلکل سمٹائل ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ڈائیٹ لے رہے ہوتے ہیں بہت ایسا ہوتا ہے ہمیں بہت سارے کامپلیکیشنز پروبلمز ہو رہی ہوتی ہیں پر ہم ڈائیٹوں سے ہی کر پاتے کہ یہ جو ہمیں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے السلام علیکم کالر کہا سے بات کر رہے ہیں جی علیکم السلام میر مومن فراشی سے بات کر رہا ہوں جی آپ نے سوال کرے گا جی ہاں میرے یہ سینے پر دانے ہیں تقریباً اس کو ایک دیڑھ سال ہو گئے ہیں سینے پر دانے ہیں آپ کے جی جی سینے پر اس میں رات کے وقت خارش بہت زیادہ ہوتی ہے رات کو اس پیسیفک آپ کو رات کے وقت ہی خارش ہوتی ہے جی جی ہاں اور وہ دانے کیس ٹائپ کے ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں بسی ہیں بڑے ہیں تقریباً بڑے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوئے تھے جی جی گرمیہ کے دانے کی وجہ سے اس کے پاک جو ہے پھر خارش کیری خارش کی وجہ سے وہ چھوڑے دانے بڑھ گئے تھے آپ اس دوریشن میں کوئی میڈیسن یا کوئی ٹریٹمنٹ کروا رہے تھے اپنا یہ نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اچھا اگرم سے آپ کو سڈنلی یہ ہوئے ہیں دانے تقریباً دیر دو سال ہوگئے ہیں اچھا جھرے ٹھیک ہے جی نورین بتائے گا اچھا دانے ابھی کال ہے آپ ابھی کالر موجود ہیں جی موجود ہیں اچھا دانوں میں پس تو نہیں ہے موجود نہیں آگا دانوں میں پس تو نہیں آپ نے ٹی وی والیم بن کر دے پلیز پس تو نہیں ہے یعنی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ٹیپ تو نہیں ہے آپ کے دانوں میں موجود نہیں 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 اچھا اس میں اچھنگ ہوتی ہے ریڈنس ہے یہ ہو گیا تھا دانے نکلیتے چھوٹے چھوٹے تو اس کے خارش ہوتی وہ دانے سمجھو پھر بڑے ہو گئے تھے اچھا آپ کو کوئی خارش وغیرہ تو نہیں ہو رہی ان دانوں میں جب پسینے آتے ہیں تو آپ کو خارش ہوتی ہے جب پسینے آتے ہیں تو آپ کو خارش ہوتی ہے اب یہ بلرڈ ٹیسٹ کروانے کے بعد پہ چلتا ہے کہ ان کو کیوں یہ ایشو ہو رہا ہے کیونکہ اس کے بہت ساری کاؤز ہو سکتی ہیں سیریز بھی ہو سکتی ہیں اور یہ بالکل نارمل ایک جو نارمل روٹین میں لڑکوں کو ایشو ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے چیز پر بہت زیادہ جو ایک کلیننگ کی وجہ سے بھی ایشو ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہائیجین کا بلکل بھی خیال ہیستے اور وہ بہت زیادہ مسئلہ لڑکوں میں کہ جو بہار گھوم دیں پھرتے ہیں پھر آتے ہیں گھر پہ کپڑے چینج کیا پھر چلے گئے پھر وہی جو کپڑے جس میں جو انفیکٹ تھے وہی کپڑے آپ نے واپس پہنے دوبارے ہیں انفیکشن آپ کو لگ گیا پھر آپ اسی میں گھوم رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنی کلیننگ پہ سب سے دہان دیں اور دوسرا کسی کو جا کے دکھائیں تو وہ آپ کو میٹیسن پرسکرائب کر سکتا ہے نیم کا اگر آپ سوپ یوز کریں تو نیم کے سوپ سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے انفیکشن ختم ہوتے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے نیم کے جو سوپ ہوتے ہیں نیم کے سوپ ہوتا ہی انفیکشن کو کور کرنے کے نیم ہم رو جیسے کہ نیم کے پتے ہوتے ہیں اس سے اکثر کہا جاتا ہے اس سے بات لینا سائیے وہ کتنا افیکٹیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ روہ کنڈیشن ہوتی ہے وہ پروسیجرز ہوتے ہیں جو آپ کا سوپ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس نیم آویلیبل ہے آپ کے پاس درست ہے نیم کا پاس میں یا گھر پہ تو اٹس بیٹر کہ آپ روہ جو ہے وہ عبال ہے اس کو پانی میں اور عبال کے آپ اس سے جب آپ نہا چکی ہو تو ایک دفعہ آپ رنس کریں اچھا اس کو رنس کر لینا ساہی ہے اچھا جتے بھی بیکٹیریہز ہوں آپ کی باڈی کے اندر جو آئل ہو بیکٹیریہز سے ایکنی بہت اچھی کبر ہوتی ہے اچھا میں ایک بار پھر اپنے فرس کولر کی جانب سے کوششن کرنا چاہوں گی جو انہوں نے کہا تھا کہ ان کی پیگمنٹیشن ہے کلر جو ہے وہ دارک ہے اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گی اچھا انہوں نے کہا تھا کہ ان کی بیٹی اس کا کلر دارک ہے اور بہت ساری کریمز یوز کر رہی ہے بہت اس کا کمپلیکشن جو ہے وہ سہی نہیں ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اب وہ کون سی کریمز یوز کر رہی ہیں وہ ایسیکٹیف ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ کافی ساری کریمز ایسی ہوتی ہیں جو ایسیکٹیف ہوتی ہیں لیکن اگر وہ کوئی بھی کریم یوز کر رہے ہیں جو کہ میڈکلی اپرووڈ ہو جو کہ اچھی ایک یہ نہیں ہو کہ آپ نے پانچ کریمیں ملا کے آپ نے لگا دی ہیں اگر وہ یوز کر رہی ہیں تو زیادی سی بات ہو ان کی اسکن بھی دسٹوائی ہوگی اور ان کا کامپلیکشن جب وہ یوز کرنا چھوڑیں گی نا کامپلیکشن مزید ڈارک ہو جائے گا اور دوسرا انہیٹنس میں کی پیلنٹس کا کامپلیکشن کیسا ہے یا داد ادادی کسی کا کامپلیکشن دارک تو نہیں ہے جس کی وجہ تو ان کی بیٹی کا کامپلیکشن دارک ہے کلر وائٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کریمز کے ساتھ اپنی ہومکیر کریں اور دوسرا آپ ابریجن کروائیں اچھا ہومکیر کے ساتھ جو ہے وہ ابھی بہت حد تک کامپلیکشن میں ڈیفرنس آ جاتا ہے اچھا فیرنس جو کریمز ہوتی ہیں مطلب آج کل تو بہت زیادہ جو فیرنس کے کریز ہو گیا لوگوں کو وائٹننگ انجیکشن، فیرنس کریمز لوگ بہت زیادہ پر جو ہے وہ انویس کرنے کے لئے بھی تیار ہیں تو اس کے بارے میں بتائے گا وائٹننگ انجیکشن سے کیا فائدہ ہوتا ہے انویس کرنے کے لئے بھی زیادہ لوگ کتنا زیادہ نہیں کرتے زیادہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو مارکٹ میں آپ کے جو پروڈکٹس آویلیبل ہوتے ہیں جو لو کاس پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر زیادہ لوگ ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ پریسکرائب کر دینا ہمیں تو وہ یوز کرنا کیونکہ اس کے لئے ہائی امانٹ آف ایسٹروائید ہوتی ہے کیونکہ جب آپ یوز کرتے ہیں آپ صبح رات کو لگاتے ہیں صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو ایک دم سے آپ کا فیسہ سلتے ہیں آپ کی پچھتے ہیں کیونکہ جب آپ یوز کرنا چھوڑیں گے تو آپ کے مزید ہاتھ پر پیگمنٹیشن ہوگی آپ کی پیچس پر جائیں گے بلک تلرک کے کیونکہ آپ کی پچھتے ہیں بلک تلریزی میکس ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی matinged 제کرائی سے سالوری پتلا کر رہا ہوتے ہیں دوسرا برن بھی کر رہا ہوتے ہیں سب سے پتلا کر رہا ہوتے ہیں تو سب سے پیتے ہیں بلکی آپ کو یوز کرنا بند کریں بلکی ہاں جو مترنت ہی ہو جات سال بہت ایک اور جاملات ہیں sang disappeared تو وہ گراجلی اور سلولی ورک آؤٹ کری ہے لیکن وہ بہت اچھی اور بہت ایسیکٹیف ہوتی ہے تو سستے پروڈکٹ کو چھوڑ کے آپ تھوڑا سا اگر مہنگا پروڈکٹ کی طرف آپ چلے جائیں اور پریسکرائب پروڈکٹ کی طرف آپ چلے جائیں اور تھوڑا سا پیشنٹس ہو آپ کے اندر ایسا نہیں کہ آپ آجائیں ہمارے ساتھ موجود تھی بہت مفید باتیں انہوں نے کی تندرستی جو ہے وہ ایک ہزار نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کیا بہت بڑی نعمت ہے تندرستی آپ ہمارے پروڈکرائم کو جو ہے وہ اس پروڈکرائم کے پیج کو جو ہے وزٹ کر سکتے ہیں اور نیکس پروڈکرائم کے لیے اپنی مزبان ڈاکٹر فلک کو اجازت دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی